موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صوبی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم دیکھیں گے رویل ٹی وی کی نشریات کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں سٹوڈیو میں اور میرے ساتھ میرے بہت موزیز جو گیس ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور آج ہم جو بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے اگین ریل سٹیٹ کے حوالے سے بکوز ریل سٹیٹ ایک کریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے ملک کے لیے سپیشلی کیونکہ جتنے ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ زیادہ تر اسی میں انویسٹ کرتے ہیں اور اسی سے جو ان کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور لوگ بھی اسی چیز میں انویسٹ اپنی شو کرتے ہیں اور اسی میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کیونکہ تاکہ وہ بھی جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ جو ہے مستقبل کا اچھا سودا کر سکیں تو اسی سلسلے میں جو آج ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں سب سے پہلے میں تعرف کرواتی ہوں جی ہمارے ساتھ ہیں رانا محمد اکرم صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف فیڈریشن فیڈریشن آف ریالٹر پاکستان کے ساتھ ہیں اور یہ واحد تنظیم ہے جو پاکستان میں ریال سٹیٹ کی حوالے سے کام کر رہی ہے سلام علیکم رانا صاحب بہت بہت خوش آمدید جی آپ کو ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور دوسرے ہمارے ساتھ جی موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب جو کہ غوثیہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹڈڈ کے سی ای او ہیں اور ان کا تعلق بھی ریال سٹیٹ سیکٹر سے ہے اور آج ہم نے ان کو بھی مدو کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا ڈاکٹر صاحب جی آج ہم بات کریں گے ریال سٹیٹ کے حوالے سے جو کہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں جس طرح اس کو پروان چڑھنا چاہیے ویسے پروان نہیں چڑھا کچھ تو حالات کی وجہ سے ہیں اور کچھ کیا وجوہات ہیں جن کی بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے رانہ صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ریال سٹیٹ جو کہ اتنے مسائل کا بھی شکار ہے اور اب ہم معاشی بہران کی طرف جا رہے ہیں تو ریال سٹیٹ کا کیا مستقبل آپ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا خشکسمتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریال سٹیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے عام طور پر اس کے بارے میں تصور ہی ہمارے ہیں وہاں ہماری سوسائٹی میں بہت غلط ہے کہ یہ ایک ٹریڈنگ ہے شاید کاروبار کے ایسی شکل ہے جہاں پیسہ ڈمپ ہو جاتا ہے لوگ پائلنے لیتے ہیں یا پروپلی کے پلارٹ لیتے ہیں اور پیج دیتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب ریال سٹیٹ کا ایک جامعہ اگر اس میں اس میں ریالٹر بھی آتے ہیں بلڈر بھی آتے ہیں اور اس میں ٹاؤن پلینر جو ہوتے ہیں ڈیویلپرز ہوتے ہیں یا کوئی انڈسٹری لگے گی تو دیکھنا ہے کہ اس میں صرف پلارٹ کی سیل پرچید نہیں اس کے بعد اس پہ کیا ہونے ہیں ریال سٹیٹ کا شعبہ پلارٹ سے سٹارٹ ہو کے آگے کہ بلڈرنگ پہ جا کے اختام اس کا ہوتا ہے جب بلڈرنگ بنتی ہے اس میں تقریباً چالیس قسم کی انڈسٹری ہے جس کا مٹیریل استعمال ہوتا ہے تیس قسم کے ایسے پیشیں ہیں جو جیسے مصری، مزدور، کارپینٹر اور پیٹ والا اور دیفرنٹ جو لوگ ہیں تیس یا بتیس قسم کے ایسے پیشیں جن کا روزگار وابست ہے یعنی تقریباً ستر سے بہتر قسم کے پیشیں اور انڈسٹری اس سے وابست ہیں یہ اس میں ایک 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 نامیکل ایک روائیول ہوتا ہے جو پیسہ اس کا فلو ہوتا ہے معاشرے میں، سسٹم میں سماعی کی گردش ہوتی ہے جو ہمارا ایک اسلامی تصور بھی ہے کہ پیسہ ہر امیر اور گریب کے پاس جائے جمود کا شکار نہ ہو وہ صرف ریل سیٹ سے ممکن ہے اتنے لوگوں کو جب روزگار ملتا ہے اس میں دیکھیں جیسے جو انڈسٹریز والے ہیں اب وہ تو امیروں میں ہی آئیں گے جس کی انڈسٹری ہے سٹیل کی ہے یا سیمنٹ کی ہے لیکن وہاں بھی جو لیبر کام کر رہی ہے وہ تب ہی ان کا سارا نظام چلے گا اگر وہ کنسکشن کا کام ملک میں چل رہا ہوگا پھر وہ سریعہ کہیں کام آئے گا یا سیمنٹ کی ہی کام آئے گا اس طرح باقی جو چیزیں ہیں انٹوں کے بٹے ہیں یا بے شمار ٹائلیں ہیں جو جتنے بھی شبے ہوتے ہیں تو وہ ایک پورے سسٹم کو ساتھ لے کے چال رہے ہوتے ہیں عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ہماری جو حکومتیں ہیں یہاں جو شاید لوگ باند کمروں میں بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں کہ شاید یہ گیر پادواری شبہ ہے اس کا ملک کو کوئی نقصان نہیں اس پہ اوپر بہت زیادہ بیجا ٹیکسز لگا دیں اس کو شاید ہم نیچے لے کے آئیں گے تو پیسہ کسی کنسٹرکشن میں اس میں آئے گا انڈسٹی میں آئے گا سنتوں میں آئے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کے میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا انڈسٹی کے اپنی ضرورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایسے ٹیکسٹائل انڈسٹی ہے اور بے شمار جو مطلب ہیں تاکہ پروڈکشن ہو ہماری جو پیداوار وہ بڑے اور ہمارے جو ایکسپورٹ بڑے وہاں سے ذرے موادلہ آئے گا وہ اپنے طور پر اس کی ضرورت ہے لیکن کنسٹرکشن کے کام کو ریال سٹیٹ کے کام کو ساتھ لے کے بھی ایٹ ای ٹائم جانا بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے ارز کیا جب یہ شبہ چلتا ہے تو امیروں کے ہاں بھی یہ کام چل رہا ہوتا ہے اور جو گریب ہمارا دیاری دار ہے اسپیشلی ملک میں جو ہمارے ملک کی عبادی کا تقیبن پانچ یا چھے کروڑ ہے جو دیاری دار طبقہ ڈیلی ویجز والے ہم کہتے ہیں اس کا کام بھی تب ہی چلے گا اگر کنسٹرکشن کا کام کھول دیا جائے گا اس کو بولمنٹ پروموٹ کرے گی اس کو فسیلیٹیٹ کرے گی تب یہ کام چلے گا پھر یہ سرمایے کی گردش ہوتی ہے اس کے لیے اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو ایسا نہیں سمجھا جاتا ہر جب بھی بجٹ کی آمد آمد ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب ریئر سیٹ کو اس دفعہ مزید ٹیکس لگایا جائیں گے کسی اور چیز کو پروموٹ کیا جائے گا اس کو سمجھا ہی نہیں گیا آج تک تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کیا مزید واقعی ٹیکسز ہوں گے یہ کہنے میں ایسے آرہا لیکن ہماری جو جو کہلیں جو ایوانیں بالا ہیں یہاں پہ جو کمرانوں کے مختلف یہاں پہ فورم ہیں جس میں احبی آر ہے اور وزارت اخزانہ کی قائمہ کمیٹی ہے ہم نے وہاں سے معلومات لیں ہیں بات کی یا انہوں نے کہا کوئی آئی ایم ایف طرف سے ایسی شرط نہیں ہے نہ ہماری طرف سے ایسا ہے یہ لوگوں نے شاید ایسے یہ کھام کھا پہلے سے ایک توڑی سی مارکیٹ میں باتیں پھلائیں ہیں بسکلی ان کے ذہنے میں مادل کیا ہے ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے تو یہ کہ ریئر سٹیٹ سے جو اپنا وجود رکھتی ہے کوئی پلاٹ ہے کوئی کمرشل پراپٹی ہے کوئی ریزڈنشل پراپٹی اس کی سیل پرچیز ہوتی ہے اس میں کوئی دوکہ فرارڈ نہیں ہوتا اس میں ٹیکسز گورنمنٹ کو آتے ہیں ایڈوانس ٹیکس آتا ہے گین ٹیکس آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ جو بہت سارے لوگ ایسے ایک فرارڈ کی ایک شکل جو ہے ٹاؤن بناتے ہیں وہ شہر سے بہت دور دراز تھوڑی سی زمین لیتے ہیں مطلب بہت سارے موسری لوگ تو اچھے ہیں جو باقیدہ زمین ہوتی ہیں جن کے پاس پوری کی پوری وہ میں تلقات ہارٹی سے نو سی لیتے ہیں پھر وہ اپنی انڈویلمنٹ کرتے ہیں پھر بیچتے ہیں اور ایک گورنمنٹ کا کرنے کا کام تھا سمجھے اس میں نجی جو شعبہ ہمارا وہ ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے کم قیمت والے لوگوں کو پلوٹ آفر کرتے ہیں انسٹالمنٹ پر آفر کرتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بہت ساری جو دو نمبر سسائٹی ہیں یعنی تھوڑی سی زمین لیتے ہیں اور وہاں ایک بورٹ بگرہ لگائیں گے ایک تو مشینری کھڑی کر دیں گے اور جناب وہاں پہ اشتیار بازی سٹارٹ کر دیں گے لوگوں کا وہاں پہ عربوں خربوں پہ اڈامپ ہو جاتا ہے اب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو آئی ایمہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری جو دستاویزی میشت ہونی چاہیے ڈاکومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے ٹیکسیشن میں کیوں نہیں آ رہا حکوم کے وقت کو جیسے میں مثال دوں گا کہ اسلامباد میں اگر یہاں شہر کے اندر آپ کو ایک کروڑ کی پروپٹی لیں تو تین پرسنٹ آپ کو اڈوانس ٹیکس دینا پڑے گا اڈجیسٹیبل ہے وہ لیکن ایف بی آر کے پاس چلا گیا تین پرسنٹ جو ہے وہ سیلر بھی دے گا ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پاس چھے لاکھ روپے آ گیا لیکن ایک کروڑ کی اگر آپ کسی دور دراز جگہ پہ دس دس لاکھ کی دس فائلیں لے لیں تو اس پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے اس کا سٹیٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایف بی آر کو کوئی فائدہ نہیں اس کا رکار ہی کوئی نہیں کہ وہ فائلیں کس کے نام سیلر کون تھا یا بائر کون تھا تو اس چیز کو آئی ایمہ بھی کہہ رہی ہے وزارت اخزانہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا جو گلت جگہ پہ پیسہ ڈھام پہ ہو جاتا ہے اس کا ملکی میشت کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری اندسٹری میں بیرزگاری ختم کرنے میں کہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ والا پیسہ اس کو ہم ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ان کی جی میں بیچ میں ڈاکٹر محمد اشرت صاحب کبھی لینا چاہوں گی کومنٹ اس کے حوالے سے ریال سٹیٹ کے مستقبل اور جو آنے والا بجٹ ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ رانہ صاحب نے بڑا جامعہ جواب دیا ہے مگر صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی ریال سٹیٹ میں منسلک لوگ ہیں وہ جب بھی کوئی پلارٹ لیتے ہیں یا کوئی سوسیٹی بناتے ہیں تو وہ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پلارٹ اتنے کا لیا ہے اس کے اوپر یہ کاسٹ آئے گی اور اس کے مطابق وہ بوکنگ شروع کر دیتے ہیں جب شروع کرتے ہیں تو حالات یہاں دو تین سال سے عجیب قسم کے ہیں کہ نہ تو ڈالر کا پتہ چلتا ہے کہ آج کیا ریٹ ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا نہ سیمنٹ سریعہ کوئی کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی ریٹ نہیں ہے جب فیزیبیلٹی تیار کر کے ہم بوکنگ کر لیتے ہیں ہم بونڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو تیہ کیا ہے وہ ہی کلائنڈ سیل لینا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے پچاس لاکھی شاپ سیل کی ہے تو اب ان کو کہیں کہ یہ ستر لاکھ پیادو ریڈ بڑھ گیا یہ نہیں ہو سکتا تو ہمارے ساتھ یہ تین سال سے اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ میں اگر اندازہ سے بتاؤں تو ستر ایسی پرسنٹ جتنے بھی بیلڈر ہیں انہوں نے کام بند کر لیا ہے اس کا مین ریزن تو یہ ہے کہ جتنی انہوں نے فیزیبیلٹی بنائی ہوئی تھی وہ ریٹ اس سے دو چار گناہ بڑھ گیا ہے اور یا تو کوئی گورنمنٹ کی ایسی پالسی ہو رہا کہ ایک سال میں جس طرح کے پٹرول کا ایک ریٹ فکس ہوتا ہے اور پندرہ دن یا مہینے بعد ہوتا ہے اسی طرح سٹیل اور سریعہ کا ایک سال کا بجٹ ہو تاکہ ہمیں پتا ہو یہ ریٹ ہے اس کے مطابق ہم ایک فیزیبیلٹی بنائیں اور اس کے مطابق وقت پر لوگوں کو ہم ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہو اب چونکہ دیکھیں جب کام بند ہوئے ہیں بلڈر بھی پریشان ہیں کلائنٹ جنہوں نے خریدا وہ بھی پریشان ہیں اور روزگار جن کو مر رہا تھا آ کے کام کرتے تھے وہ بھی پریشان ہیں ایک وقت تھا کہ تین سال پہلے مزدور لیبر ہمیں ملتی نہیں تھی اب وہ لوگ جتنے ہیں وہ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہ پھر بیک مانگنے کی صورت میں وہ بیٹھے ہیں کام ہی نہیں ہیں جب کام نہیں ملے گا تو ان کا روزگار کیسے پورا ہوگا یہ خاص طور پہ بلڈر کے پاس چلو وسائل ہیں وہ گزارا جو دیاری دار مزدور میند تھی ہے آدمی ہے اس کا تو ایک میند میں دو دن کام نہ ملے تو اس کا بجٹ پورا رہی ہوتا نہ بچوں کے فیصے دی جاتی ہیں نہ گھر کا خرچہ ہی چلتا ہے تو ان حالات میں بہت سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں خودکشی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ عمل نہیں کرنا چاہیے میند کرنی چاہیے ان دنوں میں بھی کام تو بہت ہیں کام کرنے آ رہے کہ وہ کسی چیز کی کمی نہیں مگر بلڈر کو بھی چاہیے کہ ہنڈر پرسنٹ بند نہ کریں دس بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کام جاری رکھیں تاکہ لیبر کوئی بھی سلسل چلتا رہے اور کام بھی چلتا رہے ملک کو ٹیکس بھی ملنا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جیسا کہ رانہ صاحب نے بتایا کہ فائل سسٹم یہ ایک سسٹم پاکستان میں ہے یہ بند ہونا چاہیے یہ ایک زیادتی ہے ہر اس آدمی کے ساتھ جس نے خریدی ہے جو بھیج رہا ہے وہ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور جتنا ٹیکس ہے جب تک ملک کو ٹیکس نہیں ملے گا کیسے ملک چلے گا تو جب ہم ٹیکس دیتے ہیں بلڈر یا کوئی بھی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اس ٹیکس کا تو کوئی خاص ریٹرن نہیں ہے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی ہے اس کے پانچ چار بچے ہیں بہت مینٹی اور دن رات کام کرنے والے ہیں ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں ان کا باپ اگر فضول خرچ ہوگا تو بچے پیسے دینے سے کترائیں گے باپ کو بھی تو یہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں جب ہم خبریں سنتے ہیں اور یہ جو اسمبلی میں اور مختلف جگہ پہ وابلہ کرتے ہیں ہم کیا سیکھیں ان سے کہ یہ جو آدمی ہم نے بٹھائے ہیں جو وزیر ہیں یہ اپنے ان کے مسئلے مسائل لڑائیاں جگڑے ختم نہیں ہوتا ہے عوام کا کہ یہ کیا سوچیں گے تو جب تک یہ کفائش حریف سے کام نہیں لے گے تو تب تک ہمارا بھی اعتماد بہار نہیں ہوگا ایک وزیر جا رہا ہے یا کوئی بیروکری جا رہا ہے اس کے پیچھے اٹھارہ بیس گاڑیاں جا رہی ہیں یا کمال ہے یہ پیسہ عوام کا ہے وہ یار عوام کو ڈلیور آپ ایجوکیشن پہ کریں آپ صحت پہ کریں اور کئی ایسی چیزیں ہیں زمینداروں کو سہولت دیں یہ دیکھو ہوں زمیندار بجارے گندم باہر پڑی ہوئی ہے مختلف کبھی اولہ پڑتے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں تو ابھی تک جنگ تک نہیں رہی گی اور کوئی خرید و فرکت نہیں ہو رہی جب زمیندار لٹ جائے گا ان کی چیزیں بیک جائیں گی ادھر ادھر ہو جائیں گی خراب ہو جائیں گی پھر ریٹوی سے ہی ہو جائے گا اور افغانستان سے ان کو آرڈر ہی مل جائے گا اب کیوں نہیں ہو رہا وقت پر ہو تا کہ زمیندار کو فیدہ ہو اس نے مختلف چیزیں لیو ہوتی ہیں کہ میری یہ فصل ہوگی میں یہ کار کے اپنی ضرورت پوری کروں گا بچوں کی شادی کروں گا اور سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو جب ان کو ایک مزدوری لیبر ملنی نہیں پوری تو کیسے وہ سوچتے ہی رہے گا جب تک یہ پالسیاں ادھاروں کو بھی بنانی چاہیے گورنمنٹ کو سنجیدہ لینا چاہیے وقت پر کام کرنا چاہیے ان کو پتا ہے کہ فصل آنے والی ہے یہ کوئی نئی حکومت تو نہیں یہاں کی ہے باہر سے تو نہیں آئے ان کو نہیں پتا کہ اپریل جون میں یہ چیز ہم نے کام کرنی ہے اس کے مطلق پہلے تیاری کر کے رکھنی چاہیے تاکہ زمیدار کو بیٹنا کرنا پڑے فوری فصل آئے اور گورنمنٹ خریدے اور جہاں بھی انہوں نے سٹور کرنی ہے بیجنی ہے اس کا عمل کریں دیکھیں باہر سے آئیے لوگ دھہا رہے ہیں فیس بک پہ وہ گندم کی جائے اس کے اندر توڑی اور پتہ نہیں کیا عجیب قسم کی بوسہ برا ہوا ہے وہ تو جنور نہیں کھا سکتا انسان کیسے کھائے گا خدا کا خوف کرنا چاہیے جتنے بھی یہ ملوث ہیں لوگ ایک لیمٹ ہوتی ہے یار کہاں لے کے جاؤ گی اتنی جائدہ اور اتنے پیسے آخر آپ نے جواب دے ہونا ہے کوئی خدا کا خوف کریں اور عوام پر ترس کریں عوام دن بے دن پچاس ساتھ پرسنٹ مگائی کی چکی میں پیس رہی ہے یہ عوام نہ صرف حکومت بلکہ بیروکریٹا اور ساری جتنی بھی ادارے ہیں ان کی یہ غلط پالسیوں کا نتیجہ ہے جی وہ آپ تو بتا دیا ڈاکٹر صاحب کے جی غلط پالیسیز گرمنٹ کی ہیں اور گرمنٹ کوئی ابھی سے تو نہیں گرمنٹ آتی ہے وہ بھی یہی پالیسیز کرتی ہے یہ سلسلہ شروع دن سے چلتا آ رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے یا ان سے بات کرنی چاہیے اس حوالے سے آئی ایم ایف کے کرزوں کے نیچے تو ہماری حکومت بھی دھبی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب بندہ ہے وہ کہاں تک اپنے خرچے پورے کرے تو اسی طرح ہمارا ملک بھی ہے وہ کب تک یہ سب کچھ برداشت کرے آپ کہتے ہیں کہ جی چلیں اس منسٹر کا یہ ہے اس منسٹر نے اپنے پیچھے گاڑیاں لگائی ہیں گاڑیاں لگائی ہیں یہ کی ہے وہ کی ہے یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے یہ ہم نیچے طبقے سے لے کے اوپر طبقے تک ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے یہ صرف ہم صرف حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیں اور کہ جی بس حکومت ہی کرے جو کرنا ہے دیکھیں یہ عوام جو کر سکتی ہے یہی کر سکتی ہے نا کہ اپنے گھر سے نکل کے باہر اپنا سجاج کرے تو جو کرتے ہیں ان کا کشمیر میں بحال دے لیں بیریم دے لیں ابھی کچھ دوست دبتا رہے تھے کہ وہ بیل کے زیادہ آنے سے اور اس کے گھر میں انہوں نے عجیب قسم کی یہ کوئی اچھا طریق ہے میں دیکھیں میں دس آٹھ دس دفعہ جبان گیا ہوں وہاں جب عوام باہر نکلتی ہے کوئی بات منوانی ہوتی ہے گورنمنٹ سے تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں اپنے آفس میں ہوں یا گورنمنٹ کے آفس میں ہوں آٹھ گھنٹے کی بجائے دس گھنٹے کام کرتے ہیں یہ ہے طریقہ تو یہ بیچ میں عوام بھی ہے نا یہ اگر ہم صرف حکومت کو نہیں ذمہ دارہ رہا سکتے ٹھیک ہے آپ چھوٹی سی بھی سال ہی لے لیں آپ روڈ پہ ٹریفک پہ جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں بائک والا یوں نکل کے یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں اس کو جب بتایا گیا کہ یہ لین ہے آپ نے اس لین میں چلنا ہے اب حکومت ادھر آ کے کھڑی ہو کہ کتنی پولیسیز لگائے آپ کو الرٹ کیا گیا ہے ٹریفک پولیس کھڑی ہے سب کھڑے یہ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ان چیزوں پہلے تب بنتی ہے جب ایڈوکیشن سسٹم سہی ہو بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے اس کی درسگاہ ماں کی گوز ہے پھر اس کے عزیزوں کارب ہیں پھر سکول ہے ہمارے سکولوں کا حال دیکھیں نا کہ وہاں فنیچر تو بہت دور کی بات ہے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو یہ میں آپ کو یقین جانے آپ کا یہ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو ایک تصویر کھینج کے بتا تھا کہ جپان میں کس طرح بچے کی تلیم ہمارا تولیلپ کنٹری ہے نا تو ہم اس کو اطلاقی پذیر ممالک کے ساتھ تو ہم کرنے کی کوشش کر سکتے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سٹیٹ کا جو اس میں دو تین سال سے اسلام پائے ہوئے مارکیٹ میں اس کی وجوہات کی آن تھی ایک تو یہ حکومتوں کا جو روز آئے روز بگڑنا بننا تو یہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے سرمایہ کار ہمیشہ وہیں پی آتی جہاں سیاسی استحکام ہو نمبر وان اور دوسرا جہاں آمن و مان کی صورتحال اچھی ہو وہاں بھی ہمیشہ انویسٹر آتا ہے جب ملک میں دوب جائے تو اس لیے لوگ نہیں آ رہے تھے ایک تو یہ کہ صورتحال تھی ابھی میدہ چونکہ الیکشن ہو گئے ہیں شاید وہ صورتحال پہلے سے بہتر ہوگی تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو سعودی حکومت کی بھی انوالمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ تو انشاءاللہ اب یہ پائے پلین میں ان کی جو بھی شرائط ان کی شرائط ہیں کیا دیکھیں جو کرزہ دیتا وہ اپنی شرائط بنواتا اس کو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کرزہ واپس بھی کرے گا تو یہ جو بیل ہمارے اتنے زیادہ آ رہے ہیں کیا یہ اسی کی وجہ ہے اسی کی لڑی آ گیا یہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ایک شرائط یہ بتاتے ہیں آپ نے بیل بڑھانے ہیں اور آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے آپ نے اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات وہ کام کرنا ہے بسکلی تو دیکھا جائے انڈائریکٹ وہ لوگ کی بہتری کے لئے کوئی بات بتا رہے ہیں اب ہمارے ہاں دیکھیں پچیس کورٹ کی بادی میں بیس یا بائیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں باقی کیوں نہیں دیتے تو باقی کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے تو ابھی جیسے ایک بہت اچھا گورنمنٹ نے اقدام کیا کہ جو ہمارے تاجرز راہت ہیں ان پہ جو ریٹیلر ہم جس کو کہتے ہیں عام دکان دار ہیں تو وہ فکس ٹیکس انہوں نے لگایا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی اچھی تجویز ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا سسٹم نہیں ہوتا کہ وہ ایکچول اپنا بتا سکیں کہ ہماری دکان پہ کتنے کا سمان آیا تھا کتنے کا سیل کیا پرافٹ کتنا کاؤنٹنٹ نہیں ہوتا ان پڑ لوگ ہوتے ہیں تو فکس ٹیکس ان کے لئے آسان ہے سال کا غالباً چودہ ہزار یا بارہ ہزار انہوں نے بتایا گورنمنٹ نے تو ایک ٹیکس نیٹ تو ہمارا بڑھ گیا اس طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے جہاں پہ ٹیکس نیٹ بڑھے تو ہاں بیجلی کے بیل اور اس طرح وہ کہہ رہے ہیں سبسلی جو ہیں ختم کریں یہ ان کا غلطہ باہر ایک آدمے رہتے ہوئے یعنی جو طبقہ ایسا ہے جو بیل نہیں پے کر ساتا ان کو ان ڈائرٹ کیسے فائدہ پہنچانا کیسے اس سبسلی دینی یہ گورنمنٹ کا آقا میں دیکھنا چاہیے تو ہم اپنے شعبی کی طرف آنگا تو وہ ریئر سچیٹ کو بھی اس طرح بیسکلی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی ٹیکس نیٹ میں بھی آپ جیسے نان فائلر کا تصور ہے پوری دنیا میں یہ لفظ ہوتا ہی نہیں یعنی نان فائلر کیا ہوتا ہے اب سٹیٹ میں رہتے ہیں سٹیٹ کی صورتیں جائے کرتے ہیں ملک میں ڈیویلمنٹ ہوتی ہے ملک میں امن اومان کی صورتحالی کے لیے پولیس ہوتی ہے اس لئے یہاں فوج کا دارہ آپ کے دفاع کے لیے تو ان کی تنکھائیں یہ سارے خراجات کہاں سے ہوں گے یعنی یہ نان فائلر کیوں نہیں بندہ بنتا پور اپنی کو لیتا ہے گاڑی لیتا ہے ٹیکس نہیں دینا چاہتا تو ہم نے اپنی تجاویز میں یہی کہا ہے کہ ہم تو صرف فائلر کا مقدمہ لڑتے ہیں فائلر کے لیے ہم بات کریں گے بلکہ جو ٹیکس کم کیا جائے اب یہ ایڈوانس ٹیکس تین پرسنٹ ہے سیلر کا پرچیزر کا اس کو کام کر کے دو پرسنٹ پر لے آئیں لیکن نان فائلر کو ٹھیک آپ اس کو جتنا بھی زیادہ لگانا چاہیں بلکہ ہی چاہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں آتا ان پر بھی قدگن لگانا چاہیے تیس فیک ہمارے ہم بہت بڑی جو ایک ریزن ہے دو سال سے پروپٹی کے کام ڈون ہونے کی اس میں سیون ای جو ہے ایک نیا ٹیکس لگا تھا دو سال پہلے جو ڈیمڈ رینٹل انکم کے نام سے مطارف کرایا گیا تھا یعنی فرضی تصوراتی کرایا یعنی اگر آپ کے پاس اپنا گار ہے یا آپ کے پاس اپنا حافظ ہے اس کے علاوہ ڈائی کروڑ کی انویسمنٹ کو انہوں نے استثناء دیا تھا تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس دو پلارڈ پڑے ہیں مرضگرین دو دو کروڑ کے نا چار کروڑ کے ہیں تو آپ گورنمنٹ نے کہا ہے ان پر آپ کو کوئی ٹیکس دینا چاہیے حالانکہ پلارڈ کی تو کوئی انکم نہیں ہوتی اور آل ایڈی وہ ٹیکسیشن میں آ جاتے ہیں جب پلارڈ خریدہ تھا آپ نے ٹیکس دیا تھا جب سیل کریں گے تو گھن ٹیکس بھی دیں گے تو یہ ڈبل ٹیکسیشن کے زمرے میں آتا اس میں چاروں کوٹوں میں لوگ ہیں ہائی کوٹس میں گئے ہیں تو ابھی سپریم کوٹ میں ہمارا یہ کیس چل رہا ہے میمیدہ انشاءاللہ جب یہ ٹیکس ختم ہو جائے گا تو اس میں ایک خوف کی چونکہ فضا تھی انویسٹر پیسہ نہیں لگا رہے تھے کہ یہ فرضی کرایا کیا ہوتا ہے یعنی وہ اپنے طرف سے انہوں نے سیون ای ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جب اور تھوڑے سی اٹیکسز جو فائلر پر کم کرنے تو انشاءاللہ ہمیں میدہ کہ دیر شیٹ کا کام دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب آب آب بتائیے گا کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی انویسمنٹ کے حوالے سے کہ وہ بہت کم ہو گیا کہ اب وہ انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہم سمجھ سکتے ہیں معاشی بہران کی وجہ سے جو ملکی حالات ہیں لیکن یہ تو گلوبلی ہے ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں کسی بھی ملک میں دیکھ لیں مہنگائی ہو رہی ہے ہر جگہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے مگائی یہ دور آئی نہیں ہے کہ ہر ملک میں مگائی آئی ہے ہے اور پاکستان میں بھی ہے مگر ہمارے جتنے بھی کاروباری حضرات تھے جن کے پاس پیسے تھے وہ تو زیادہ تار میرا خیال قریب دبائی ہے ادھر چلے گئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں کسی اور ملک میں چلے گئے ہیں جو نہیں جا سکا وہ ادھر ہی ہے وہ اپنے پیسے چھپا کے بیٹھا ہوئے ہیں باہر نکال نہیں رہا پتہ نہیں کیا ہوگا تو جتنے بھی لوگ یہاں انویسمنٹ اتنی دیر تک نہیں کریں گے جب تک اعتماد بحال نہ ہو ایک ان کو پتہ ہو کہ یہ ہم پیسہ بیج رہے ہیں تو ہمارا سکیور ہے پاکستان کے حالات جو خبریں سنتے ہیں یہ رات کے چھے بھی اسے لگے نو میرا خیال ہے وہ جب جو بھی سنتا ہے خاص طور پر باہر وہ تو چاہتے نہیں کہ میں پیسہ پاکستان میں بیگ ہوں اتنی نیگٹیوٹی دکھائی جاتا ہے ہاں جی وہ بہت عجیب قسم کے جتنی بھی نیگٹیوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ بزدن ہو جاتا ہے جو اخراجات گرس پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے وہ باہر سے پیسے کماتے تھے وہ سارے بھی دیتے تھے گر والے ضرورت کمتا وہ خرچ کرتے تھے تھوڑے بہتے بچا کے پراپرٹی بنا رہی کوئی اور چیز خرید لی اب تو وہ جو باہر لوگ ہیں وہ صرف اتنے ہی بھی دیتے ہیں جتنا گر کا خرچہ چل سکے تو یہ حالات جب تک ہمارے ملک میں اعتماد بحال نہیں ہوگا اتنی دیر تک بہارے ارب پتی لوگ ہیں جو باہر یہ سنگاپر میں بیٹھے ہیں ملیشیا میں بیٹھے ہیں دبائی میں بیٹھے ہیں ہم مختلف ملکوں میں بیٹھ کے وہ بزنس کر رہے ہیں وہ ہمارے ہمیں کسی کی ضرورتی نہیں پڑے گی جب ہمارا ملک حالات صحیح ہوں گے بہتر ہوں گے تو وہ آئیں گے تو کسی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ کسی کسی ملک کے پاس ہمیں جانا پڑے گا ان کے پاس اپنے اتنے ہوں گے وسائل کی ضرورت سکیں گے آپ کیا کہیں گے رانہ صاحب اس بارے بھی اس میں تو میڈم دو چیزیں ہیں جو بہت کلیر ہیں ایک تو انہیں یہ خوف ہے کہ پاکستان میں جب ہم انمیسمنٹ کریں گے شاید ہمارا سرمایہ لوٹ لیا جائے گا وہاں جو جالی قسم کے ہر فیلمیں کالی بیڑے ہوتی ہیں ہمارے ہاں میں ریئر سٹیٹ میں بھی ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پروپٹی کا کام کرتے ہیں وہ شاید ہمارے ساتھ فراڈ کر لیں گے یہ انہیں خوف ہوتا ہے دوسرا ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ جب سے ڈالر اوپر گیا ہے دیکھیں دو سال پہلے تھا ڈالر تقریباً ایک سو سی روپے کا تھا ابھی دو سو سی کا ہے یہ ابھی یہ ٹیکنیکل معاشی ایک چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اوورسیز پیسہ بھیجتے تھے ہم انہیں اگر ایک لاکھ ڈالر کسی نے بھیجا تو ایک روڑ اسی لاکھ اس کا تھا ایک روڑ اسی کی یہاں پروپٹی لے لی وہ پروپٹی دو سال میں بڑھ کے ڈائی کروڑ پہ گئی ہے اب اس سینڈس میں تو اچھا ہوا ان کی انویسمنٹ بڑی ہے ایک اسی کی روپٹی لی تو ڈائی کروڑ کی ہوگی لیکن جب ڈالر ابھی ہو گیا دو سو سی روپے کا اگر وہ اس کو سیل کر کے دوبارہ ایسے واپس مگوانا چاہتے ہیں تو ان کے پہلی والی انویسمنٹ بھی پوری نہیں ہو رہی یعنی ایک ڈالر کی بجائے شاید نوے ازار ڈالر ہی بچے ہیں یہ جو ڈالر اوپر گیا ہے یہ بہت بڑی ریزن تھی یہ جینمن ریزن تھی وہ کہتے تھے اس کی بجائے ہم ڈالر ہی رکھے رکھیں بجائے انویسمنٹ کرنے کے دوسرا جو میں نے بتایا خوف ہے انہیں یہاں پہ اس کا ایک حل ہم نے تجمیز پہلے بھی بارہا قومتوں کے دیا ابھی میں اپنے چینل آپ کی چینل کے ذریعے بتانا چاہوں گا فیڈیشن آف ریالٹرز کے پاس ہمارے پاس کموں بیش ایک لاکھ میمبر ہیں پاکستان میں اگیباً ساڑھے تین زہر سلو سلامباد میں ہیں اس طرح جو شہر ہیں سو سے اوپر شہر ہیں ہمارے پاس ایک لاکھ سے اوپر میمبر ہیں ہم نے حکومت کو کہا انہیں ریجسٹر کیا جائے ان کا ایک تو وہ فائلر ہونے چاہیے اچھا دوسرا ان کا کوئی ٹیکس بھی رکھا جائے اینوال فیس رکھی جائے ان کی کہ اتنا وہ ریجسٹریشن فیس کہہ لیں اس کو تو گورنمنٹ کو ایک لاکھ ایک نیا فائلر مل جائے گا دوسرا ان کو آپ کوئی الہسانس ایشو کریں یعنی ان کے علاوہ پھر ریئر سیٹ کا کام کوئی اور بندہ نہ کریں یہ جو چلتے پھرتے لوگ ہیں جو پار ٹیم کرتے ہیں جن کی وجہ سے فراد ہوتے ہیں جو اوورسیز کو خوف ہوتا ہے وہ نہ ہو اچھا ان ایک لاکھ لوگوں کو جب ریجسٹر کیا جائے اس کے لیے بقاعدہ ایک ریئر سیٹ ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہونی چاہیے جیسے اکثر ممالک میں یہ ہوتا ہے وہ ہمیں الہسانس ایشو کرے وہ ہی بندہ ٹرانسفر کرائے اس میں اس کے بھی حقوقات حفظ ہوگا ریئر سیٹ والوں کا بھی چونکہ ایسا بھی ہوتا ہے ان کے جو سروسل چارجز ہیں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جاتا ہے ہم پراپٹی ٹرانسفر کر کے سی ڈی اے میں یا ڈی اے میں یا کہاں کسی دارے میں نکلتے تو ہمیں عام طور پر یہ ہوتا ہے ہماری جو کمیشن ہے یا سروسل چارجز وہ نہیں ملتے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دو پرسنٹ جو ہمارا سروسل چارجز ہمارے کمیشن ہے اس کا پی آرڈر بھی ٹرانسفر کے ٹائم ساتھ ہونا چاہیے تو ہم بھی سکیور ہو جائیں گے لیکن آپ اور سیز کے ساتھ بھی فرار نہیں ہو سکے گا کیونکہ ریجسٹر ڈیلر ہوں گے جو بھی یہ کام کرے گا گورنمنٹ اس کو بلیک لسٹ کر دے تاکہ آئندہ وہ ٹرانسفر ٹرانزکشن نہ کروا سکے تو یہ اس کا بہت بڑا ہے کہ ہمارے پاس ایک حال مجود ہے یعنی سٹیٹ کے لیول پر اس کے سسٹم کو کنٹرول کرنا چاہیے تو ہمارا بھی اس میں تحفظ ہے اوورسیز کا بھی تحفظ ہے وہی بات ہے نا کہ اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ پیسے جمع کر کے تو وہ پاکستان کو بس ایک سیر و تفریق کے لیے یا پھر اپنی وکیشنز کے لیے آتے ہیں یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں خرچے کرتے ہیں باقی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی فیملیز کو بھی وہاں پہ بلانا چاہ رہے ہیں بجائے یہاں پہ انویسٹ کرنے کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی بھی وہاں پر ہو جائے ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے بھی سنسیر نہیں ہیں میں تو یہی کہوں گی کیونکہ جو ملک کے ساتھ سنسیر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کا بھی کچھ اچھا ہو جائے تو باہر بیٹھ کے خالی باتیں کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے وہاں پیٹھ کے بھی آپ اچھی سوچ رکھیں اور ایک کوئی بہتر اقدام کریں کیوں میں ایسا ہی کہہ رہی ہوں یہ اپنی اپنی رائے میرے خیال میں کچھ لوگ ہوں گئے ایسے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں پاکستان جو وہاں سیٹل ہو چکے ہیں انہوں نے پاکستان آنا بھی انہوں کے بچے وہاں سیٹل ہیں وہاں نہیں چاہتے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں کہ وہ سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں کتے لوگ شفٹ ہو گئے مطلب باہر چلے گئے ملک کی حالات کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے نہیں ہے ظاہر ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو بھی باہر بلا کے باہر ہی سیٹل ہو جائیں تو پھر ملک کی مجھے بتائیں وہاں پر کیا صورتحال ہوگی کیوں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب جو بچے باہر لے کے جاتے ہیں اس کی بیشمار ریزن ہے ایک تو یہ جو کاروباری حالات اچھے نہ ہونے کی ویعہ سے وہ شفٹ ہوتے ہیں دوسرا ہماری تعلیم کا میار بہت ہی کم ہے بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ریٹسی ریٹ ہمارا اچھا نہیں ہے اسی وجہ سے کیونکہ تعلیمی میار ٹھیک نہیں ہے اور تعلیمی میار کے حوالے سے سوری میں آپ کی بات کٹ رہی ہوں وہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ سکول پرائیویٹ جو ایسے کھل چکے ہیں وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کہ جی یہ چیز ہو رہا ہے یہ ڈے ہے اس کے لیے یہ کرنے خرچے یہ کرنے ہر ایک نے اپنی دکان چلا رہا ہے اچھا یہ محول اس لیے پیدا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سکولوں میں اگر صحیح تعلیم ہو اور صحیح وہاں انوائرمنٹ ہو تو یہ پرائیویٹ ادارے کامیاب نہ ہو جیسا یہ دیکھیں نا اسلام آباد کیپٹل سیڈی ہے کیپٹل سیڈی ہے جو ادارہ ہے اگر یہ اس قابل ہوتا تو یقین جانے ایک سیڈی کامیاب نہ ہوتی دیکھیں نا انہوں نے جتنا اسلام آباد ایکوائر کیا ہے اس سے کئی بڑھ کے یہ آپ دو چار سو سیڈی ہیں دیکھیں تھے اسلام آباد سے زیادہ انہوں نے ڈیویلپ کر کے لوگوں کو آباد کر دیا اور پلارڈ بھی دیئے اور سڑکیں بھی اور صفائی سترائی ہر لحاظ سے وہ بہتر ہے اور یہ کیونکہ یہاں بیرو کریٹ ہیں انہوں کی دلچسپی اتنی نہیں ہوتی یہ آتے ہیں سال دوست جاب کی پہل لیے ترہاں لیے اور کام چلے گے واپس تو جو سوسیٹی کا مالک ہوتا ہے اس نے منت کرنی ہوتی ہے یہاں تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراد ہو گیا بائر سے پیسہ بیجا تو پلار لیا گلت ہو گیا یار جب آپ اتنی منت سے دن رات منت کر کے آپ پیسہ کماتے ہیں تو جب کما کے کٹھا کرتے ہیں تو سوچیں نا کسی کے لالچ میں آکے آپ کیوں خرج کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے گوگل پہ جائیں ہر آدارے میں دیکھیں سیڈیے میں دیکھیں جیڈیے میں گوادر ادھر سوسیٹی میں دیکھیں کہ یہ سوسیٹی ریجسٹر ہے اس کے پاس زمین ہے یا یہ قانون کے مطابق بنی ہے تو پھر آپ انویسمنٹ کریں دیکھا دیکھی آپ لوگ پاکستانی اگر انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں تو اس میں ان کا بھی قصور ہے جہاں تک ہمارے ملکی حالات کی بات ہے تو وہ بھی خراب ہیں اوپر سے کچھ ان کی بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ کام آگے نہیں چل پاتا دوسرے آپ مجھے رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیڈریشن ہے جو فیڈریشن آف ریالٹر پاکستان ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں لوگوں کی خدمت کے لئے دیکھیں بیسکلی جو ہر شہر میں جو ریئر شیڈ کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے ریالٹرز کی جس کو ہم ریئر اڈوائزر کہتے تھے کنسلٹینٹ کہتے تھے شروع شروع میں پڑاپٹی ڈیلر کا لفظ بھی آتا تھا بھی ریالٹر کا لفظ ہم بولتے ہیں ہر شہر میں موجود ہے تو اس علاقے کے جو ایشوز ہیں اس شہر کے مطلقہ تھارٹی کے ساتھ کنٹورنمنٹ میں ہے تاب ہے یا جیسے اسلامباد میں سی ڈی اے ہماری تنظیم یہاں پہ جو ہے وہ یہاں کے مسائل کو دیکھتی ہے اس طرح راولپنڈی میں کراچی میں لاہور میں ڈی ایچی میں جہاں جہاں بھی ہیں تو پھر ہم نے سوچا چار یا پانچ سال پہلے کہ یہ جو ہمارے کیا تھا اس ٹائم تو ابھی ہمارا دوبارہ الیکشن بھی ہونے والا ابھی تقریباً ایٹی ایٹی فائیو ایسیسیشنز ہو چکی ہیں پاکستان کی بہت نمہندہ تنظیم ہیں کہ بائی الیکٹڈ یعنی الیکشن کے ذریعے ہم لوگ منتقب ہوئے ہیں تو وہ تاکہ ہم اپنے مطالبات سارے شہروں سے کٹھے کر کے ایف بی آر وغیرہ کو ہم پیش کریں وہاں سے ہم نے آ رہا یہ چیزیں بہت ساری منوائی بھی ہیں ایک بیسکلی جامعہ ایک حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے جس میں اجتماعیت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے یعنی علاقہ ایشیوز کی بجائے جو قومی ہمارے جو کمبائن ایشیوز ہیں اس کو ہائی لیٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے ہماری فیڈیشن ایلیٹرز پاکستان ماشاء اللہ بہت کام کر رہی ہے اور ہم میڈیا میں بھی اور مختلف پرنٹ میڈیا میں بھی میں بھی بہت ساری اس طرح کی ہمارے بہت سارے عددار ہیں جو چینلز پر آکے بات کرتے ہیں اخبارات میں کالم لے کے حکومت کو بتاتے ہیں تو کمبائن جو ہماری تجاویز ہوتی وہ ہم پیش کرتے ہیں بہت ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا میں آپ سے بات کرنا چلوں گا مقصد ٹائم میں کہ یہ لازٹ کورنمنٹ نے ایک سکیم شروع کی تھی دیکھیں ہمارے ہاں جو رائش کا مسئلہ ہے آبادی ہماری بہت زیادہ ہے تقریباً ڈیڑھ کلاک یونٹ کی ابھی بھی کمی ہیں تو اس کے لیے لازٹ کورنمنٹ نے ایک پیکج دیا تھا اور بہت اچھا نیا پاکستان حسین تھارٹی کے نام سے ایک محکمہ وقیادہ لڈاک سے اس کا وجود تھا لیفٹن جنرل انوور علی حیدر صاحب جو رٹائر جنرل تھے ان کو اس کا چیئرمن گارہ یا کوارٹرہ یا جو فلیٹہ جو بھی ہے اس کی بیائے ایسا کیا جائے کہ کام آمدنی والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے سٹیٹ کے لیول پہ نیجی شعبے کو بھی ہائر کریں لیکن سٹیٹ بھی یہ کام لاغت والے گار شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے کالونیز وغیرے میں جہاں زمینیں سستی ہوتی ہیں یعنی پچیس تیس لاکھ میں دو کمرے ایک واشرو میں کچن بانڈ جن ان پلی کافی ہوتا ہے انہی لوگوں کو کسٹوں میں بہت دے بینکنگ چینل کو ہائر کر کے تو کسٹوں میں دے تاکہ وہ جو کرایا دے رہے ہوتے ہیں پندرہ بیس زار وہ پندرہ بیس زار بینک کو کس دیتے رہیں وہ پراپلی ان کی اپنی ہو جائے یہ تو اچھا مشہر ہے مارڈل اس طرح کا ہر شہر میں جہاں جہاں ڈیٹا ان کے پاس مجود ہے نیا پرسٹانس انتھارٹی والوں کے پاس اس کا کیا بقصد میں چھٹھائی سال سے کام کر رہا ہوں سلام آباد میں لوگوں کو دکانیں فلیٹس بنا کے دیتے ہیں کاروبار کے لیے دکانیں دیتے ہیں ریائش کے لیے فلیٹ دیتے ہیں تو یہ ہی ہمارا کام ہے مطلبریل سٹیٹ کے حوالے سے جو بھی منصوبہ جاتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں کافی احساس سے بہت بہت شکریہ ٹائم مختصر ہے لیکن ہماری جتنی جامعیں گفتگو ہو سکتی تھی وہ ہوئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے ریائل سٹیٹ کے حوالے سے مشورہ بھی دیا ہے حکومت کے حوالے سے بھی لوگوں کے حوالے سے بھی رانہ محمد اکرم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور ڈاکٹر محمد ارشد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اپنے نیگس کے ساتھ اللہ حافظ